یہ چینل کسی بھی غیر قانونی کام کو فروغ یا حوصلہ افضائی نہیں کرتا اس چینل کی طرف سے فراہم کردہ تمام معلومات صرف تعلیمی مقصد کے لیے ہیں جب ہم کسی کو مسیبت میں دیکھتے ہیں یا کسی بھیانک حادثے کے بارے میں سنتے ہیں ہمارے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے اگر میں اس بچارے آدمی کی جگہ ہوتا تو کیا کرتا اگر میں اس معصوم لڑکی کی طرح ہوتی تو میرا کیا رویہ ہوتا کیا میں مقابلہ کرتی بھاگنے کی کوشش کرتی یا سہم کر وہیں مر جاتی آج کا سچا قصہ بے حد ہولناک اور حیرت انگیز ہے اور یہ ایک بہت بہتدر لڑکی کی داستان ہے یہ ہے آلیسن بوتا کی کہانی آلیسن بوتا بائیس سپٹمبر انیس سو سرسٹھ کو پورٹ ایلیزیبیت ساؤتھ آفریکا میں پیدا ہوئی تھی جب وہ دس سال کی تھی تو اس کے والدین کی ڈیورس ہو گئی تھی اور آلیسن نے بچپن کا باقی حصہ اپنی ماں اور بھائی کے ساتھ گزارا اس کی زندگی کافی عام سی تھی نورمل سی تھی وہ ایک اچھی طالب علم تھی جسے اس کی ذہانت اور ذمہ دار شخصیت کی وجہ سے دہ کھلیجیٹ ہائی سکول میں ہیڈ گرل بنایا گیا تھا اپنی تعلیم مکمل کر کے آلیسن نے دنیا کا سفر کیا اور کچھ سال بعد اپنے ملک لوٹ کر اسے انشورنس بروکر کی نوکری مل گئی تھی جس سے وہ بہت مطمئن اور خوش تھی اٹھارہ ڈیسمبر انیس سو چورانوے اتوار یعنی سنڈے چھٹی کا دن تھا ستائیس سالہ آلیسن نے سارا دن دوستوں کے ساتھ پورٹ آرثر کے ساحل سمندر پر گزارا رات ڈھلنے پر وہ سب کو اپنے فلیٹ لے گئی انہوں نے پیزا اوڈر کیا اور ویڈیو گیمز بورڈ گیمز کھیلے جب کافی دیر ہونے لگی تقریباً دھائی بچ گئے اور سارے دوست اپنے اپنے گھر جانے لگے تو آلیسن نے اپنی آخری دوست کو اس کے گھر تک سواری دی پھر وہ فوراں پلٹ کر اپنے اپارٹمنٹ کی طرف نکل پڑی اپارٹمنٹ کامپلیکس آنے تک تین بچ چکے تھے آلیسن کو بڑا غصہ آیا جب اس نے غور کیا کہ کسی نے اس کی معمول کی پارکنگ کی جگہ لے لی تھی اب اسے اپنی گاڑی کو ایک ایسی جگہ پر کھڑا کرنا پڑا جو صرف دور ہی نہیں تھی وہاں روشنی بھی بہت کم تھی آلیسن اپنی گاڑی سے نکل ہی رہی تھی کہ کسی نے ڈرائیور کی طرف کا دروازہ کھول دیا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کر سکتی ایک شخص نے اس کے گلے پر چاکو رکھ دیا اور اسے پیسنجر سیٹ پر جانے کا کہا ایک لفظ بولو اور میں تمہیں یہی جان سے مار ڈالوں گا آدمی نے کہا در کے مارے آلیسن نے ویسا ہی کیا جیسے اسے حکم کیا گیا اجنبی ڈرائیور سیٹ میں بیٹھ گیا اس نے گاری سٹارٹ کی اور تیزی سے گاری چلانے لگا فکر مت کرو میں تمہیں تکلیف نہیں دوں گا میں صرف ایک گھنٹے کے لیے تمہاری گاری استعمال کرنا چاہتا ہوں آدمی نے اپنا نام کلنٹن بتایا اور وعدہ کیا کہ وہ جلد آلیسن کو چھوڑ دے گا کلنٹن نے کچھ دیر خاموشی میں گاری چلائی اور پھر اچانک اس نے گاری کو سڑک کے کنارے روک دیا آلیسن کو رہا کرنے کے لیے نہیں بلکہ اپنے خطرناک دوست کو گاری میں داخل کرنے جب آلیسن نے ریئر ویو آئینے میں دیکھا تو پچھلی سیٹ میں ایک نیا شخص بیٹھا تھا ایک ہی جھلک میں آلیسن کو سمجھ آ گیا کہ وہ ایک بڑی مسئیبت میں پڑ گئی تھی ابھی تک تو ڈرائیور نخلی تمیز کے ساتھ بات کر رہا تھا پر اس کا ساتھی آلیسن کو دیکھ کر غرہ رہا تھا جیسے ایک جنگلی بھوکا بھیڑیا بکری کو دیکھ کر لچ جاتا ہے آلیسن کے اغواکار اسے شہر کے دور دراز سنسان مقام پر لے گئے آلیسن چلاتی رہی کوئی سننے والا نہیں تھا آدمیوں نے آلیسن کو گاڑی سے کھینٹ نکالا اور زمین پر پھینکا جہاں ٹوٹی ہوئی کانچ اور کچھرے کا ڈھیر پڑا تھا پہلے کلنٹن اور پھر اس کے دوست نے آلیسن کو ریپ کیا آلیسن اس وقت یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے حملہ آوروں کو پہلے کئی بار ریپ کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا تھا دونوں مردوں نے شروع سے ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ ان کی یہ وکٹم پولیس کے پاس شکایت کرنے کے قابل نہ رہے اس وکٹم کو تو قتل کرنا لازمی تھا اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے جب دونوں بھیڑیوں کا دل بھر گیا انہوں نے باری باری آلیسن کے پیٹ میں چھرہ گھوپا اس پر سیتیس بار وار کیا گیا جس کی وجہ سے آلیسن کی آنتیں یعنی انٹسٹنز جسم سے باہر نکل کر زمین پر پھیل گئے دونوں مرد آلیسن کے قریب گھڑے ہو کر سگرٹ پیتے ہوئے گپ شپ کرنے لگے جس آدمی نے اپنا نام کلنٹن بتایا تھا اس کا حسل نام فرانس تھا اور فرانس اپنے ساتھی کو تینز کے نام سے مخاطب کر رہا تھا ظالموں نے غور کیا کہ آلیسن ابھی بھی سانس لے رہی تھی فرانس نے اس کے سینے پر اپنے گھٹنے ٹیکے اور اس کا گلہ کٹنا شروع کیا سولہ بار اس کی چھری آلیسن کی گردن پر پھیری گئی افریکانز زبان میں بات کرتے ہوئے ایک آدمی نے دوسرے سے کہا کیا یہ مر گئی ہے اس کے بعد کون زندہ رہ سکتا ہے دوسرے نے جواب دیا اور آلیسن کے بے جان جسم کو لات ماری پھر دونوں آدمی آلیسن کی گاڑی میں بیٹھے اور واپس شہر کی طرف روانہ ہو گئے قسمت نے کچھ ایسا حیرت انگیز کرشمہ دکھایا کہ آلیسن کو اکدم ہوش آ گیا اور اس نے آنکھیں کھولی ویران علاقے میں اکیلی شدید زخمی ٹوٹی ہوئی تباہ ہوئی آلیسن کے لیے آسان ہوتا اگر وہ جینا چاہتی تھی کانپتے ہاتھ سے آلیسن نے ریت میں اپنی ماں کے لیے پیغام چھوڑا I love mom پھر اس نے فرانس اور تینز کا نام ریت میں لکھا یہ سوچ کر کہ اگر میں مر گئی تو کم از کم میرے قاتل پکڑے جائیں گے تھوڑی دیر بعد آلیسن کو کچھ فاصلے پر جھاڑیوں میں سے گاڑیوں کی ہیڈ لائٹس نظر آنے لگی اور اس نے سوچا اگر میں کسی طرح سڑک تک پہنچ جاؤں تو کوئی راہ گزر میری مدد کر سکے گا جب آلیسن بڑی مشکل سے کھڑی ہوئی اس سے اپنی چوٹوں کا بے شمار زخموں کا صحیح سے احساس ہوا اس کا سر پیچھے کی طرف ڈھل رہا تھا خود بخود پیچھے گرنا شروع ہو گیا تھا کیونکہ اس کی گردن آدھی کٹی ہوئی تھی آلیسن کو اپنے ہاتھ سے سر کو سہارا دینا پڑا چند قدم لینے کے بعد اس کے پیروں میں کوئی گیلی چپ چپی چیز اُلج گئی اس کی آنٹیں اس کے پیٹ سے باہر نکلی ہوئی تھی اور پیروں تک لڑک رہی تھی آلیسن نے اپنے ہاتھ سے آنٹیں گھٹا کی اور واپس پیٹ کے بڑے سراخ جیسے زخم میں ٹھونسی اور پھر زمین پر پڑی اپنی ٹی شرٹ سے اپنے پیٹ کو دبائے رکھا ذرا تصور کیجئے یہ کتنی بڑی ہمت کا کام تھا اور وہ کس شدید تکلیف سے گزر رہی ہوئی اس نازک حالت میں سڑک تک چلنا لمبی مشکل کڑی آزمائش تھی اور آخر کار ایلسن وہاں پہنچ کر بیچ سڑک پر گر پڑی چونکہ آدھی رات گزر چکی تھی سڑک پر ٹرافک نہ ہونے کے برابر تھی پھر بھی ایلسن کے اندر امید زندہ تھی کہ کوئی فرشتہ وہاں سے گزرے گا اور اس کی جان بچا لے گا ہر لمحہ جو بیٹ رہا تھا ایلسن کی سانس اکھڑ رہی تھی وہ زندگی اور موت کے بیچ لٹک رہی تھی اور پھر اچانک اس نے دور سے گاڑی کی ہیڈ لائٹس قریب آتے ہوئے دیکھی جب کار اس کے قریب پہنچی ڈرائیور نے اس پر نظر ڈالی اور شاید وہ سنسان سڑک کے بیچ خون آلود ننگی عورت کو دیکھ کر ڈر گیا یا وہ خود کو پولیس کیس میں ملوث کرنا نہیں چاہتا تھا گاڑی تیزی سے وہاں سے بھگا لی چند منٹوں بعد ایلسن نے ایک اور گاڑی کو اپنی طرف آتے ہوئی دیکھا اس بار ڈرائیور نے اپنی گاڑی روک لی وہ فرشتہ صفت آدمی جس کا ایلسن کو بے تابع سے انتظار تھا آ چکا تھا ڈرائیور جوہانس برگ کا رہنے والا بیس سالہ ٹین ایلار تھا جو ویڈرنری سکول میں جانوروں کا ڈاکٹر بن رہا تھا اور وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ پورٹ الیزیبیت گھوننے نکلا تھا راستہ بھٹکنے کے بعد وہ دونوں اتفاق سے اس سڑک سے گزر رہے تھے ٹین کے دوست نے قریب کے پولی سٹیشن تک گاڑی دوڑائی تاکہ ایمبلنس کا انتظام ہو سکے ٹین وہیں سڑک کے بیچ آلیسن کے ساتھ رہا اس نے بہت احتیاط سے آلیسن کی گردن کو سنبھالا اس کی ٹھیکیا کو واپس گردن میں جگہ پر رکھا اور اپنی شرٹ اتار کر آلیسن کے جسم کو ڈھکا یہ سب کرتے ہوئے اس نے آلیسن کا ہاتھ تھامے رکھا اور اسے تسلی دیتا رہا کہ مدد آنے والی ہے جیسی ہی ایمبلنس ہسپتال پہنچی ایمرجنسی ڈاکٹرز نے فوراں علاج شروع کیا ڈاکٹرز آلیسن کے خوفناک زخموں کو دیکھ کر دنگ رہ گئے وہاں موجود ڈاکٹر ایلکزانڈر انجل آف نے کہا سولہ برسوں سے ڈاکٹری کر رہا ہوں لیکن میں نے کسی کی اتنی سنگین حالت نہیں دیکھی اس لڑکی کا بت جانا ایک میریکل سے کم نہیں ہوگا چاکو سے لگنے والے پچاس کے قریب زخموں میں سے کوئی بھی زخم ایسا نہیں تھا جس سے میجر آرٹریز کٹ گئی تھی حیرت کی بات یہ تھی کہ آلیسن کے پیٹ میں سپٹک زہر پھیلا نہیں تھا اگرچہ وہ کافی دیر تک گندگی اور کچھرے میں پڑی رہی تھی اس کے کھلے ہوئے زخموں میں انفیکشن پیدا نہیں ہوا تھا اس کے گلے پر لگنے والی چوٹوں کے نتیجے میں آلیسن کے ونڈ پائپ میں ٹیوب ڈالا گیا تاکہ اسے سانس لینے میں آسانی ہو حملے کے اگلے دن دیٹیکٹیوز آلیسن کے سرانے کھڑے تھے ان کے ہاتھ میں کتاب تھی جس میں علاقے کے سارے کرمنلز کی تصاویر موجود تھیں آلیسن نے اپنے مجرموں کو فوراں پہچان لیا فرانس ڈیٹوات اور تینز کروگر فرانس ڈیٹوات چھبیس سارا شادی شدہ دو بچوں کا باپ تھا اور اس کا ایک لمبا کرمنل ریکرڈ تھا جس میں عورتوں پر پور تشدد وائلنٹ حملے شامل تھے کئی موقعوں پر اس پر ریپ کا الزام لگایا گیا تھا اور بار بار وہ ہسانی سے جیل سے باہر نکل آیا تھا لوگوں کا ماننا تھا کہ اس کا پولیس آفیسر باپ اپنے دوستوں کو رشوت دے کر بیٹے کو چھڑوا دیا کرتا تھا سیکشوال افینڈر ہونے کے علاوہ فرانس کو آتش زنی یعنی آرسن کا شوق تھا اس نے نو عمری میں اپنے ہائی سکول کو آگ لگا دی تھی فرانس کا ساتھی تینز کروگر عمر میں اس سے چھوٹا تھا لیکن وہ ایک خطرناک بے رہم آوارہ جانور تھا تینز انیس سال کا تھا اور وہ ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا اس کا باپ اس کا دادا دونوں اپنے زمانے کے بدماج ہونڈے تھے جو ہر سال کسی نہ کسی جنم میں مبتلا ہوتے تھے اور اکثر جیل کی ہوا کھاتے تھے تینز انپر جاہل تھا جس سے زیادہ تر خواتین چڑتی تھی دور بھاگتی تھی مسلسل ریجیکٹ ہونے کی وجہ سے وہ عورتوں سے نفرت کرنے لگا تھا اور ان سب کو سزا دینا چاہتا تھا عذیت دے کر خوش ہوتا تھا جب فرانس سے پولیس نے پوچھ گچ کی اس نے سمجھا کہ آلسن کے قتل کے بارے میں انویسٹگیشن شروع ہو گئی ہے افسران نے اس کی خوش فہمی دور کی اور فرانس کو بتایا گیا کہ اس کی وکٹم جیتی جاگتی اس کی شناخت کرنے کے قابل تھی فرانس رو پڑا اور اس نے اطراف جرم کر لیا فرانس اور تینس کو میڈیا نے رپر ریپیسٹ کا نام دیا اور دونوں مردوں کو اغواہ جنسی تشدد اور قتل کی کوشش کی الزامات آئید کیے گئے مقدمہ بارہ جون انیس سو پچانوے کو شروع ہوا عدالت میں پہلا دن ختم ہی نہیں ہوا تھا کہ ایک ڈیفنس لوئر نے ان دونوں ظالموں کی دفع کرنے سے انکار کر دیا اور اپنا استفاہ دے دیا اس نے کہا اس کیس کی ہولناک تفصیلات سننے کے بعد میرا دل میرا ضمیر یہ نہیں مانتا کہ میں ان جانوروں کی دفع میں ایک لفظ بھی کہوں جب مجرموں کو ہر روز جیل سے عدالت تک اور عدالت سے جیل تک لے جایا جاتا تھا تو ڈیٹیکٹیو میلون ہمپل جو انویسٹیگیشن کا سربرا تھا اس نے فرانس اور تینس کے پیروں میں بیڑیاں لگانے سے انکار کر دیا ڈیٹیکٹیو ہمپل نے دونوں مردوں سے کہا مجھے امید ہے کہ تم دونوں فرار ہونے کی کوشش کروگے اور میں تمہیں گولیوں سے چھننی چھننی کر دوں گا تاکہ تمہیں وہ سزا ملے جس کے تم حق دار ہو فرانس اور تینس کا دھمکی سن کر برتاؤ بلکل موڈل قیدیوں کی طرح رہا سات آگسٹ انیس سو پیچانوے کو عدالت نے اپنا فیصلہ سنا دیا فرانس اور تینس کو پرول کے بغیر عمر قید کی سزا ملی وہ دونوں ابھی بھی جیل میں سزا کاٹ رہے ہیں آج تک دونوں نے اپنے کرتوتوں پر پشتاوے کا اظہار نہیں کیا ہے آلسن بوتا کے لیے سہتیابی کا راستہ لمبا طویل اور مشکل تھا لیکن آلسن ایک مضبوط دلیر بہادر لڑکی تھی حملے کے تین ہفتے بعد اس سے ہسپتال سے چھٹی مل گئی لیکن مہینوں تک اسے آوٹ پیشنٹ ریہاب کلینک جانا پڑا اگرچہ آلسن جانے والوں کی نظروں میں ایک دبنگ سروائیور تھی اس کے ایموشنل زخم اتنے گہرے تھے اس کا دماغی توازن کمزور تھا وہ اکثر گھر سے نکلنے سے ڈرتی تھی کام کرنے کے لائق نہیں تھی ابتدائی سال آلسن کے لیے بہت مشکل رہے لیکن ایک دن اس نے اہد کر لیا کہ وہ فرانس اور تینز کو کامیاب ہونے نہیں دے گی وہ اپنی زندگی بھرپور طریقے سے جئے گی آلسن نے ویمنز رائٹس گروپس کے لیے کام کرنا شروع کر دیا اور جلد اس نے دنیا بھر کا سفر شروع کیا مورویشنل سپیکر کی حیثیت سے پیتیس ممالک میں اپنی کہانی سنائی وہ ساؤتھ آفریقہ میں پہلی خواتین میں سے تھی جس نے ریپ کے بارے میں پبلک میں بات کی اور سیکڑوں ریپ وکٹم کی حوصلہ افضائی کی ساؤتھ آفریقہ کی حکومت نے آلسن باتا کو کھریج بیانڈ د نورم کے ایورڈ سے نوازا اور اسے فیمینا میگزین کی طرف سے ویمن آف کھریج کا تمغہ بھی ملا لیکن آلسن کے لیے سب سے بڑا انام اس کے دو بیٹوں کی پیدائش تھی جب آلسن کی شادی فروری انیس سو ستانوے میں ہوئی تھی اس کا شہر تینی اور وہ دونوں جانتے تھے کہ شاید بچوں کی خوشی ان کی قسمت میں نہیں تھی کیونکہ آلسن کے اندرونی آزا یعنی انٹرنل اورگنز اور یوترس حملے کے دوران شدید زخمی ہوئے تھے آلسن نے سب کچھ تقدیر پر چھوڑ دیا تھا اگر اولاد ہونی ہیں تو ہو جائے گی اور پھر سن دوہزار تین میں ان کا بیٹا ڈانیل پیدا ہوا سن دوہزار چھے میں ان کا ایک اور بیٹا ہوا جس کا نام میتھیو رکھا گیا ٹین ایلارڈ وہ نوجوان ویٹرنیری سکول جانے والا لڑکا جس نے سڑک پر رکھ کر آلسن کی مدد کی تھی اس نے جانوروں کے علاج کے بجائے انسانوں کی مدد کرنے کا سوچا اور میڈیکل سکول میں داخلہ لے لیا تھا سالوں بعد ڈاکٹر ٹین نے ہی آلسن کے دوسرے بچے کی ڈیلیوری کی تھی آلسن اور ٹین آج تک اچھے دوست ہیں آلسن نے اپنی داستان کو دو کتابوں میں بیان کیا ہے سن دوہزار سولہ میں اس کی کہانی پر ایک ڈاکیمنٹری فلم بنی ہے جس کا نام آلسن رکھا گیا ہے آلسن نے حال ہی میں گوڈ ہاؤس کیپنگ میگزین کے ساتھ انٹرویو میں کہا ہے زندگی کبھی کبھی ہمیں وکٹم بنا دیتی ہے مسائل مشکلات اور صدموں سے گھیر لیتی ہے ہمیں خود کو یاد دلاتے رہنا چاہیے دوسروں کے کرتو تو ان کی ایکشنز کے ذمہ دار نہیں ہیں ہمیں اپنی زندگی خود سے جینی ہے دوستوں یہ تھی آلسن بوٹا کی کہانی ہمارے چینل کو سپورٹ کریے اور محفوظ رہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا بھولیے گا مت ورنہ